اور میں آپ کو قرآن کی روشنی میں عدب کی حمیت بتاتا چلیں بھئی صحابہ سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے صحابہ سے بڑا کوئی متقی ہو سکتا ہے صحابہ سے بڑا پرحیزدار کوئی ہو سکتا ہے صحابہ سے بڑا کوئی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں کی خواہ کا ایک ذرہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری مخشش کے لیے کافی مگر آپ دیکھیں کہ عدب مصطفیٰ کی جب بات آئی تو اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل کیا توجہ رکھئے گا آخری باتیں ہیں چند اور بڑے کام کی باتیں ہیں عمل کر لے گئے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہے بھئی حضور کی بارگاہ میں کئی طرح کے صحابہ آ کر بیٹھا کرتے تھے تو بعض صحابہ وہ بھی تھے کہ جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی یعنی وہ جان مجھ کر زور سے نہیں بولا کرتے ان کی آواز نیچرل ہی اتنی پاورسور اور بلند تھی کہ جب وہ رسول کی بارگاہ میں کچھ عز کرتے تو تمام کی آواز دب جاتی ان کی آواز بلند ہو جاتا اللہ سبحان اللہ بہت خوب حق عباد غور فرمائی ہے جب اللہ نے اس مندر کو دیکھا کہ صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جن کی آواز فطرتاً بلند ہو جاتی ہے جان پوچھ کر زور سے نہیں بولتے طبعی طور پر بلند ہو جاتی ہے اللہ کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ ان صحابہ سے کہہ دیں کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں اور اس طرح باتیں نہ کریں آپ کی بارگاہ میں جس طرح یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور قرآن کی آیت ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے انتہ بتا آمالکم و انتم لا تشعرون کہ اے صحابہ اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ کا عدب نہ کیا تو تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتا تک نہیں چلے اب جب یہ آیت آگئی تو صحابہ اکرام ڈر گئے بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے رسول خدا کی بارگاہ میں آنا بند کر دیا ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثابت آٹھ دن گزر گئے نبی کے بارگاہ میں نہیں آئے نبی کو یاد آگئی اپنے ایک چہید صحابی کو بھیجا کہا جا کر کے بلا کر کے لاؤ اور کہنا کہ نبی نے یاد کیا ہے جب بلا کے لائے گیا نبی کے بارگاہ میں آ کر بیٹھے اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں نہیں آتے تھے میری بارگاہ میں آٹھ دس دن ہو گئے تم پر نظر نہیں پڑی تم کہیں نظر نہیں آئے از کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیت آئی ہے بڑا ڈرہ ڈرہ سا رہتا ہوں کہ کہیں آمال غارت نہ کر دیے جائیں کہیں نمازیں برباد نہ ہو جائیں کہیں عبادت رائے گا نہ ہو جائیں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا صحابی اور دل میں اتنا زیادہ خوف ہے اللہ کا اور جنی محبت ہیں مجھ سے تو پکار کر فرمایا اے صحابی تیرے دل میں جو میرے لئے محبت اور عدب ہے اس کی بنیاد پر کل جنت میں میں تجھے اپنا قر بتا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو جہاں عدب کی بات آئی وہاں اللہ نے اس طرح کی آیت قریمہ نازل کی کہ آمال برباد کر دوں گا آمال برباد کر دوں گا پتا بھی نہیں چلے گا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عدب کے بغیر کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا